اعوذ باللہ من شہبان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم نے ویسے تو ویلنسی کے بارے میں پڑھنا تھا لیکن ویلنسی کے بارے پڑھنے سے پہلے یہ ایلیمنٹس کے بارے میں پڑھنا بہت ضروری ہے اور ایلیمنٹ تعداد میں ایک سو اٹھارہ دریافت ہو چکے ہیں جن میں سے کچھ تو زیادہ تار تو قدرتی طور پر پا جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ سہدانوں نے مصوری طور پر بھی تیار کی ہیں تو یہ موجودہ جو پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ یہ ایلیمنٹ جن کی ایک سیمبل جو ہے ایک ایٹم کو ظاہر کرتی ہے اور ایٹم آپ کو معلوم ہے کہ ایٹم مادر کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرا ہے جو کائنات میں آزادان حالت میں نہیں رہ سکتا ہم اسے ننگی آنکھ سے یعنی کہ ہم خردبین وغیرہ استعمال اگر نہ کریں تو ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے تو یہ جو علامت ہوتی ہے سنبل جسے آپ پڑھتے ہیں یہ ایک ایٹم کو ظاہر کرتی ہے بات کچھ جو ہے وہ سنبل ایسی بھی ہیں جو مونو اٹامیک مالی پور کو بھی ظاہر کرتی ہے جیسے کہ یہ لویا ہے ایپی ہے لیکن جو ہے زیادہ تار جو سنبل ہیں وہ ایک ایٹم کو ظاہر کرتی ہے آئیے پیریادک کے پر سے یہ ایک سوٹھارہ ایلیمنٹ کی آج وضاعت کر دیتے ہیں تو یہ پیریاد ہوتے ہیں یہ لائن میں ایک لائن دوسری لائن تیسری لائن چوتھی لائن پانچویں لائن چھٹی لائن اور ساتویں لائن یہ علیہ دہ ہے یہ درمیان میں لکیر بھی موجود ہے تو یہ سات پیریاد ہیں ان میں انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ ایٹ کے اوپر ایک ہے اور ایٹ کے اوپر دو ہے پھر یہ تین یہ چار یہ پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ نائیڈی لکھا ہوا ہے یہاں جو ہے ستونج اٹھونجا امہ خیمتا ہے ساٹھ اکیٹ جو نکتر سکتر اکتر اور پھر جو ہے بہتر یہاں سے شروع ہو گیا بہتر تراد ایک دو ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار یہاں سے ایک سو چار ایک سو پانچ ایک سو چھے ایک سو سات ایک سو آٹھ ایک سو نو ایک سو داس گیارہ ایک سو یارہ بارہ ایک سو بارہ ایک سو تیرہ ایک سو چودہ ایک سو پندرہ ایک سو سولہ ایک سو ستارہ ایک سو اٹھارہ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک جو ہے ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹ دیا تریافت ہو چکے ہیں تو ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹ یہ سات کتاروں میں موجود ہیں تو سات کتاروں میں موجود ہیں حالانکہ یہ دو جو ہیں یہ ہونے درمیان میں چاہیے لیکن یہ درمیان میں اگر ان کو دارکار دیا جائے تو یہ جو گروپ کی خوبی ہے یا خصوصیات وہ تبدیل ہو جائیں گی یہاں اس لیے انہیں نہیں رکھا گیا تو اگر انہیں رکھ دیا جائے تو یہ ٹیبل جو ہے بلکل جو ہے وہ غلط ہو جائے گا تو آج میں نے یہ بتانا تھا کہ کتنے ایلیمنٹ ہیں تو آپ تک ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹ دیا آپ تو چکے ہیں اور گروپ جو ہیں وہ ہیں وہ اٹھارہ ہیں تو گروپ کے لیے آپ نے یہ جاننا ہے کہ یہ دیکھیں یہ تھے پیریڈ ایک دو تین چار پانچ چھ سات یہ سات پیریڈ تھے گروپ اوپر سے نیچے ایک اور یہ دو پھر آ یہ تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ تو یہ اٹھارہ اس کے جو ہیں وہ گروپ ہیں تو یہ گروپ ویلنسی جو ہے وہ گروپ سے بنے گی تو یہ ان کی اگر الیکٹانی کنفیگریشن کی جائے تو اس کے اوپر نمبر ایک ہے تو اس کے آخری مدار میں یعنی ویلنشل میں ایک الیکٹان ہوگا اس کے ان ایلیمنٹ کے آخری مدار میں دو الیکٹان ہوں گے اور یہ جو ہے یہ تیرہ ان کے آخری مدار میں تین الیکٹان ہوں گے اور یہ چودہ جو ہے ان کے آخری مدار میں کتنے الیکٹان ہوں گے چار الیکٹان ہوں گے پندرہ جو ہے ان کے آخری مدار میں پانچ الیکٹان ہوں گے اور یہ سولہ جو ہے اس کے آخری مدار میں ان ایلیمنٹ کے چھے الیکٹان ہوں گے اور سترہ کے ایلیمنٹ کے جو ہیں یہ گروپ کے تو ان کے آخری مدار میں سات الیکٹان ہوتے ہیں جبکہ یہ جو نوبل گیسز لکھا ہوا ہے ان کے اوپر یہ اٹھا رہا ہے تو ان کے آخری مدار میں آٹھ الیکٹان ہوں گے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو سرخ رانگ کی پٹی ہے اگر یہ نہ ہوتے ہیں ایلیمنٹ تو شاید یہ فرمولے بھی نہ بنتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے جو کام کی بات کرنی ہے یا جو طریقہ اپنانا ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سرخ جو ہے ایلیمنٹ جو موجود ہیں اس اٹھارویں گروپ میں اسے زیرو گروپ بھی پڑھتے ہیں تو یہ ان کے مدار آخری مدار مکمل ہوتے ہیں جنہیں ویلنس شیل کہتے ہیں ویلنس شیل کہتے ہیں تو کل جو ہے وہ ہم ویلنسی بنائیں گے کہ وہ تو پہلے جو طریقہ بتایا تھا وہ تو عام طریقہ تھا آپ جو ہے کتاب کے مطابق جو ہے وہ اسے سابت کریں گے تو یہ جو درمیان میں ہیں یہ داس یہ ان کی ویلنسی تغیر پدیر ہوتی ہے ویریابل ویلنسی تو ہم نے یہ یہ پہلے گروپ والا یہ ساتھ ستارویں گروپ والے کو دیتا ہے اس کے ایک ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں ایک دیتا ہے اور دوسرا لیتا ہے تو آٹھ بن جاتے ہیں جسے آپ ٹیٹر رول پڑھیں گے تو یہ دو والا جو ہے وہ چھے والے کو سولان گروپ کے میں چھے ایلیمنٹ ہوں گے آخری مدار میں بیلنسیل میں تو دو والا چھے والے کو دیکھا اور یہ تیرہ جن کے آخری مدار میں تین ہوں گے تو یہ جو ہے پندر میں یعنی جن کے آخری مدار میں پانچ الیکٹان ہوں گے الیکٹان دے گا اور اس طرح ان کے آخری مدار میں آٹھ ہٹ الیکٹان ہو جائیں گے اور چودہ جو ہے یہ الیکٹران دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے کیونکہ دے گا تو اس کا آخری مدار مکمل ہو جائے گا اور لے گا تو پھر بھی اس کا آخری مدار مکمل ہو جائے گا یہ تھا آج ایلیمنٹ کے بارے میں